یہ چلتے ہیں گلشن حدید جہاں ڈپٹی کمیشنر ملیر نے ہیٹ اسٹروک کیمپ قائم کر دی ہیں کہتے ہیں مسافروں اور محنت کشوں کو گرم موسم میں سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے ڈپٹی کمیشنر ملیر لیفٹینل ریٹائر عابد علی نے کہا ہے کہ زلہ ملیر کی شارہوں اور علاقے میں ہیٹ اسٹروک کیمپ وقت کی اہم ضرورت ہیں اور گلشن حدید اور دیگر مقامات میں سیسوا کے شراق سیم لگائے گئے ہیٹ اسٹروک کیمپ سے لوگوں کو سہولتے میں حثر آ رہی ہیں اور زلہ انتظامیاں ملیر زلے میں لوگوں کو تمام تر سہولتوں کی فراہمی میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی گلشن حدید میں لگائے گئے ہیٹ اسٹروک کیمپ میں لوگوں سافروں اور پبلک ٹرانسپورٹروں کے ساتھ ساتھ دیگر محنت کشوں کو ٹھنڈے پانی اور تیویس ہولتوں کی فراہمی دوسرے دن بھی جاری رہی اور خواتین بچے بھی سہولتے حاصل کرتے رہے جبکہ ہیٹ اسٹروک کیمپ پی ویل فرڈیپارٹمنٹ کے ڈپٹی ڈیریکٹر سمینہ سومرو حمیدہ صدقی عدیل احمد نے بھی دورہ کیا جبکہ اس موقع پہ سسوا سندھ کے عدداران صدر الدین شیخ نظیر احمد فہیم احمد نوید احمد اور برکت علی اور عبدالکریم بھی موجود تھے جنہوں نے ان کو تفصیلات فراہم کی اور بتایا کہ ڈیپٹی کامیشنر ملیر لیفٹیننٹ ریٹائر عابد عملی کوششوں میں مصروف ہیں کہ لوگوں کو سہولتوں کی فراہمی کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کیا جائے اور انجیوز کے ساتھ عام لوگوں کو بھی آگے لائے جائے تاکہ لوگوں کو بہتر سہولتے فراہم کی جا سکیں اور زلہ ملیر کو خوبصورت بنایا جا سکیں ڈیپٹی کامیشنر ملیر لیفٹیننٹ ریٹائر عابد علی کا کہنا تھا کہ گرم موسم تک ہیٹ سٹوک کیم قائم رہیں گے عزیز عارف بیٹرو ون نیوز کراچے